میں نے کئی بار جلسہ آئے عام میں کہا ہے کہ ایک عقلیتی فرقہ قرآن و سنت کا باقی فرقہ اصحاب رسول کا دشمن فرقہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کا بطرین دشمن گروہ اپنے گھوڑے اور ٹٹو کی وہ عامیت منوا چکا ہے جو عامیت مولوی نے اپنی قوم سے اپنی نہیں منوایا گھوڑا اسی گلی سے گزرے گا چاہے آپ جتنی درخواستیں دیں جتنا باویلہ کریں کہ اگر اس راستہ سے تازیہ یا گھوڑا گزرہ حرات بھی کر جائیں گے فسادات ہوں گے نقش ام نعامہ ہوگا لائن آرڈر کے مسئلے پہرہ ہو جائیں گے آپ کتنا ہی چیخیں لیکن ہر قیمت پہ یہی نوکر شاہی حکومت پولیس اس گھوڑے کو اس گلی سے گزارتی ہے اور یہ کہہ کر گزارتی ہے کہ یہ ان کا مذہب ہے ان کا دین ہے اور ہمیں ان کی عقیدے اور مذہب کا تحفظ کرنا ہے اگر گلی سے گزرنا شیعہ کے گھوڑے کا یہ اس کا دین ہے اور فوج اور سنگینوں کے پیرے میں بھی وہ گزارا جاتا ہے تو انشاءاللہ اگر میری زنگی رہی تو میں بہت قریب اور بہت جل یہ حقیقت تسلیم کروا ہوگا کہ سلی مولوی کا ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر قرآن و سنت کو بیان کرنا دین ہے اور اس کے کسی قسم کی کوئی پبندی اور قدرن لگانا مداخلت سے دین ہے اور اگر یہ بات ہمارے پرامن پروگرام سے نہ مانی گئی تو ہم ہر اس بلم کو توڑ دیں گے ہر اس دفتر کو آگ لگا دیں گے جو ہمیں دین بلان کرنے سے روکنے کی کارروائی کرے گا گلانے کا ذر سانی میں نہیں سوچتا کہ ایک اقلیت کا اتنا لحاظ کیوں ہے اور اکثریت کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کیوں ہے بلکہ اگر آج آپ مجھے اجازت دیں وادر ڈپٹی کمیشنر آج کے جلسے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے پروگرام نہ بناتا تو گلی گلی اور کوچا کوچا سے جو جلوس آئے یہ فضاء مدفرگار میں کبھی قیم نہ ہو اگر مدفرگار کے بازاروں میں نعرے بلند ہوئے فضاء بنی ہے تو اس فضاء کی ذمہ داری ڈپٹی کمیشنر پر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام تر کاروائی میرے حق میں گئی ہے شاید سنیت اتنی بڑی تحرات میں عام آلات میں یہاں جمانہ ہوتی اتنی بڑی تحرات میں آج آپ تشریف فرمائے رہی یہ بات کہ کوئی ڈپٹی کمیشنر اب داخلہ بندی کے آرڈر کر کے مجھے روک لے گا یہ چیز نہ ان کے نات میں میں ان داخلہ بندیوں کو مداخلت کی دین سمجھتا ہوں میں ان پابندیوں کو دین دشمنی تصور کرتا ہوں اور ان پابندیوں کو تو نہ ایمانی حسد تصور کرتا ہوں اور جہاں تک مجھے اسواق حالات و واقعات ساتھ دیں گے میں اس قسم کی کوئی پبندی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں اور باقی علماء سے بھی میری درخواست یہی ہوگی کہ آپ لوگ اپنی عزت عبرو عامیت وقار تصریم کروائیں آپ اس قسم کی تمام پبندیوں کا آئندہ ہمیشہ کے لیے بائیکات کریں اگر شیعت کا ماتنی خنجر بردار جلوس بن نہیں ہوتا اس کے پبندی نہیں لگتی اس کے بہن نہیں لگتا ہر سال ان جلوسوں کی وجہ سے پابند تباہی اور بروازی ہوتی ہے پھر بھی اس کے حکومت بہن نہیں لگاتی تو آئندہ ہر ڈپٹی کمیشنر کے پبندی کی آدر کی بغامت کرتے ہوئے آپ کو گلی گلی گاؤ گاؤ کسما کسما صحابہ قیمبر کی عظمت کو بیان کرنا ہوگا موسیقی موسیقی